اس لیکچر میں ہم future continuous tense کے interrogative sentences دیکھیں گے سب سے پہلے ہم formula دیکھتے ہیں WH کی family میں سے سب سے پہلے جو question آیا ہوگا وہ لکھیں گے اس کے بعد will یا shall اس کے بعد subject پھر be پھر verb کی فاسپارم کے ساتھ ing and then object اب ہم کچھ sentences دیکھتے ہیں پہلا sentence ہے کیا لڑکا اپنا سبق یاد کر رہا ہوگا اس sentence میں subject کیا ہے لڑکا verb کیا ہے یاد کرنا اور object کیا ہے سبق سوال پوچھا گیا ہے کیا تو ہم will ہی لکھ لیتے ہیں will the boy be completing his lesson کیا لڑکیاں چیزیں جھاڑ رہی ہوں گی اس sentence میں subject کیا ہے لڑکیاں what کیا ہے جھاڑنا اور object کیا ہے چیزیں تو ہمارا sentence بنے گا کیونکہ ہمارا sentence میں لکھا گیا ہے کیا سب سے پہلے تو ہم will لکھ لیتے ہیں will the girls be dust کے ساتھ لگائیں گے dusting the things will the girls will be dusting the things تم ان کا خط کیوں پڑھ رہے ہوگے اس sentence میں subject کیا ہے تم warp کیا ہے پڑھنا اور object کیا ہے خط سوال پوچھا گیا ہے ہمارے sentence میں کیوں تو ہم w کی فیملی سے سب سے پہلے لکھیں گے why اس کے بعد subject کیا ہے ہمارا تم یعنی you تو ہمارا sentence بنے گا why will you be read کے ساتھ لگائیں گے ing reading their letter why will you be reading their letter سورج کب نکل رہا ہوگا اس sentence میں subject کیا ہے سورج warp کیا ہے نکلنا یعنی rise اور اس sentence میں کوئی object نہیں ہے پوچھا گیا ہے کب تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے w کی فیملی سے when will the sun be rise کے ساتھ لگائیں گے ing rising when will the sun be rising وہ پتنگ کیسے انٹینس میں subject کیا ہے وہ warp کیا ہے اڑانا اور object کیا ہے پتنگ سوال پوچھا گیا ہے کیسے تو ہم h کی پتنگ لکھیں گے سب سے پہلے how will he be fly کے ساتھ لگا ہے how will he be flying the kite عورتیں کہاں گا رہی ہوں گے اس sentence میں subject کیا ہے عورتیں warp کیا ہے گانا اور اس sentence میں کوئی object نہیں ہے سوال پوچھا گیا ہے کہاں تو ہم w کی فیملی سب سے پہلے لکھیں گے where اس کے بعد ہمارا sentence بنے گا where will the woman be singing تم کیا سوچ رہے ہوگے اس sentence میں subject کیا ہے تم warp کیا ہے سوچنا اور اس sentence میں کوئی object نہیں ہے سوال پوچھا گیا ہے کیا تم کے بعد تو ہم w کی فیملی سب سے پہلے لکھیں گے what اس کے بعد will you be think کے ساتھ لگائیں گے ing thinking of what will you be thinking of ہم match کہاں دیکھ رہے ہوں گے اس sentence میں subject کیا ہے ہم warp کیا ہے دیکھنا اور object کیا ہے match سوال پوچھا گیا ہے کہاں تو ہم سب سے پہلے لکھیں گے where w کی فیملی سے اس کے بعد میں نے previous lectures میں بہت detail سے بتایا کہ I اور we کے ساتھ ہم ہمیشہ shall use کرتے ہیں اور باقی سب subjects کا will لیکن اگر ہم نے کسی sentence میں emphasize کرنا ہو تو ہم ان دونوں کو change کر دیتے ہیں اس sentence میں کیونکہ ہمارے subject جو ہے وہ we ہے تو ہم shall use کریں گے where shall we be watching the match شکاری کہاں چھپ رہا ہوگا اس sentence میں subject کیا ہے شکاری warp کیا ہے چھپنا اور اس sentence میں کوئی object نہیں ہے سوال پوچھا گیا ہے کہاں تو ہم again w کی فیملی سے لکھیں گے where اس کے بعد ہمارا sentence بنے گا will the hunter be height کے ساتھ لگائیں گے ing hiring himself will the hunter be hiring himself وہ راس کس کو بتا رہا ہوگا اس sentence میں subject کیا ہے وہ warp کیا ہے بتانا اور object کیا ہے راس سوال پوچھا گیا ہے کس کو تو ہم w کی فیملی سے سوال پوچھیں گے whom اس کے بعد ہمارا sentence بنے گا whom will he be telling tell کے ساتھ ہم نے لگایا ہے ing telling the secret to کتنے آدمی فصل کاٹ رہی ہوں گے اس sentence میں subject کیا ہے آدمی warp کیا ہے کاٹنا یعنی harvest اور object کیا ہے فصل اب sentence میں سوال پوچھا گیا ہے کتنے تو ہم w کی فیملی سب سے پہلے لکھیں گے how many men will be harvest کے ساتھ لگائیں گے ing harvesting the crop بچے کیوں رو رہے ہوں گے اس sentence میں subject کیا ہے بچے warp کیا ہے رونا اب sentence میں سوال پوچھا گیا ہے کیوں تو ہم w کی فیملی سب سے پہلے لکھیں گے why اس کے بعد ہمارا sentence بنے گا why will the children be weep کے ساتھ لگائیں گے ing weeping آپ کب سفر پر روانہ ہو رہے ہوں گے اس sentence میں subject کیا ہے آپ warp کیا ہے روانہ ہونا اور object کیا ہے سفر سفال پوچھا گیا ہے کب تو سب سے پہلے mw کی فیملی کہیں گے when will you be going on journey